ابھی ابھی جی میں سو کر اٹھی ہوں تو یہاں سے بستر وغیرہ اٹھا کے ادھر تیہ لگا کے رکھے ہیں تو یہ فوراں سے جو بلیا ہے نا یہ فوراں چار روپی پہ آگے گھبزہ کر لیا ہے سونیا اور سونیا جو ہے نا یہ تو چادر اٹھانے ہی نہیں دیتی اس کے اوپر ہی بچ جاتی ہے پھر اس کو گھسیٹ گھسیٹ کے ہٹانا پڑتا ہے ہاں جی اب بڑے مزے سے صفائیہ ہو رہی ہیں اور آج تو بللو کو بھی مستی چڑھ گئی بللو چلو چھوڑو صفائی کرنی بللو دے جائے نا چادر کے اوپر آکے بیٹھ گئے اور پھر نا مجھ کو نا ہاتھ کے ساتھ مار رہے اور ہٹا رہے کہ نا نہیں ابھی چادر کی تیہنی لگاؤ ہاں جی بللو یہ دیکھیں ابھی بھی بللو کو شرارتیں چڑھی ہوئی ہیں آج آج اٹھنے میں نا تھوڑا لیٹ ہو گئے ہم تو آج بللیوں نے ہمیں اٹھایا ہے اب اٹھ جو بس کرو سونا بس کرو اب ہاں جی بس کرو نا تم صفائیہ ہی کرے جا رہے ہو ہماری میں ویڈیو بنا رہی تم صفائیہ کرے جا رہے ہو السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہیں ابھی ابھی دیکھنا سٹارٹ کیا ہے میری ویڈیوز کو تو فوراں سے جلدی سے آپ لوگ لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا شکار کابو آگئے ہے شکار اے شکار نہیں یہ بطا ماں پر لٹی ہوئی تھی تو ابھی میں نے اس کو یہاں پر آرام سے پورا لٹا دیا اب میں لگیوں اس کی برشن کرنے ویسے تو میں صبح کے ٹائم پر کرتی ہوں جلدی نا تو آج دوپہر ہو گئی ہے ذرا لیوٹ ہو گیا کام اچھا یہ ماشاءاللہ اتنی شریف بچی ہے کہ اس کو مجھے زیادہ پکڑنا نہیں پڑتا آرام سے یہ کنگا کروا لکھتی ہے اور میں ہر روز برشن نہیں کرتی اپنی ٹائٹس کی کیونکہ ماشاءاللہ ان کے ہیئرز کافی اچھے ہو گئے ہیں تو میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن برش کر رہی تھے ہاں جی پیٹو پہ نہیں ہاتھ لگاؤں واصل میں ایک ہاتھ میں موبائل جو پکڑا وایا اس لئے ورنہ میں نے اس کی ہاتھ کو اوپر اٹھا کے تو نیچے سے کرتے ہیں برشن یہ ٹانگ دیکھے روک رہی ہے مجھے پیٹو پہ ہاتھ ہی لگاؤں اچھا اچھا نہیں نہیں اٹھ کے نہیں بھاگنا جانا نہیں ہے گئی پی بی مجھے ٹانگ کر رہی ہے ابھی میں اس کا آرام سے کنگا کر لیتی پھر بلیو کو بھی دکھاؤں گی یہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے کم ہیئرز نکلیں ہیں سونیا کے ماشاءاللہ سے اب اس کے بال کافی اچھے ہوتے جا رہے ہیں اور ہیئر فال بھی کافی کم ہو گیا ہے کیونکہ اب سردیاں آ رہی ہیں سردیوں میں ٹیٹس کے جو بال ہے وہ کم گرتے ہیں گرمیوں میں ذرا زیادہ گر جاتے ہیں کیسے اب لگی ہوئی اپنی صفانیاں کرنے سونیا میں نے تمہیں گندہ تھوڑی کی ہے صاف کی ہے اپنے آپ کو اور زیادہ صاف کر رہی ہے بلو کو جو ہے میں پکڑ کے لے آئی ہوں بڑا مشکل ہے اس کو بٹھانا ابھی اس کی باری ہے کنگا کروانے کی یہ جو ہے نہ بھاگ جاتا ہے اس کا نہ ایک ہاتھ سے کنگا ہو نہیں سکتا اس کو مجھے دو دو ہاتھوں سے پکڑنا پڑتا ہے ورنہ یہ بھاگ جاتا ہے یہ بہت بھاگتا ہے کہ مجھے نہیں کنگا کرو اور جبکہ اس کے جو ہیئرز ہیں وہ سونیا کی نسبت بہت زیادہ باریک ہیئرز ہیں تو اس کے جو ہیئرز ہیں اس کے اندر گھرا وغیرہ زیادہ بنتی ہے تو اس کا کنگا تو مجھے لازمی کرنا ہوتا ہے ادھر دکھاؤ ادھر تو کرو موں کو نراز ہو گئے ہو بلو نراز ہو گئے ہو اتنے مشکل ہیں میں اس کو بٹھا رہی ہوں چلو نا لیٹ جاؤ نا ایسے خالی کمر کمر پہ میں کیا کنگا کروں گی تمہارے چلو شکر ہے تھوڑا سا لیٹ کیا ہے پتہ نہیں کیا اس کو کیا ہوتا کنگا کرواتی وقت ہاں جی چلو میں کنگا کر کے پھر دکھاتیوں یہ دیکھیں جی بلو کے جو ہیئرز ہیں وہ اتنے سارے نکلے ہیں اور سونیا کے نسبت زیادہ نکلتے ہیں بلو کے ہیئرز ابھی جی ہم سب گھر والوں نے ناشتہ کر لیا ہے تو بلویسے ہم نے بھی ناشتے میں ایگ ہی بنایا تھا لیکن کیٹس کے لیے آج میں نے سوچا ہوا تھا کہ ان کو وائل کر کے ایگ دینے تقریباً ایک ہفتہ تو ہو گیا مجھے کہ میں نے ان کو ایگ نہیں کھلایا وہ پہلے میں نے ان کو انڈے کی کھیر انڈا نہیں کھلایا تو آج میں ان کو انڈا وائل کر کے میں نے رکھ دیا تو ان کو بھی میں چھوٹا چھوٹا کر کے دے دیتی ہوں تو بلو اس کے ذرا نخرے ہوتے ہیں بلو کرتا ہے زردی بس کہتا ہے کہ مجھے سفیدی بلکل مددج اگر میں جیسے اب میں نے سونیا کے لیے بنایا ہے نا سفیدی اور زردی مکس کر کے ایک ساتھ میش کر دیا ہے لیکن جو بلو ہے نا وہ بس کہتا ہے کہ مجھے خالی زردی چاہیے تو اسی لئے اس کو میں اگر بیچ میں سفیدی مکس کر کے دے دوں تو وہ پھر کھانا چھوڑ دیتا ہے جو اس نے زردی کھانی ہوتی ہے نا وہ بھی نہیں کھاتا تو اس لئے اس کو جو ہے نا میں خالی ہی زردی دے رہی ہوں آج جی امی نے بنایا ہے رات کے کھانے میں کریلے اور آلو کا سالن تو مجھے تو ویسے یہ کریلے کی جو سبزی ہے نا وہ زیادہ کچھ خاص پسند نہیں ہے تو شام کے ٹائم پہ نا ہم لوگ بریانی لیا تھے ابو تو وہ ہم لوگ انہیں کھا لی تھی تو میرا تو بلکل بھی بھوک کا ارادہ روٹی کھانے کا ارادہ نہیں تھا تو میں نے تو اپنے لئے روٹی نہیں بنائی ہے تو امی بھی بعد میں یہی کہنے لگیں گے میری لئے بھی روٹی مت بنانا تو بس جی تھوڑی سی میں روٹی پکاؤں گی پھر شاید ابو وغیرہ کھا لیں بعد میں تو بھائی بھی آئے گا وہ بھی کھا لے گا تو یہاں پر مجھے امی نے سالن بنا کے کمپلیٹ کر کے رکھا ہوئے تو میں یہاں پر کچن میں آئی بھی ہوں کیٹس کا کھانا بنانے کے لئے تو ان کا جو ہے نا ہر روزی مجھے یہ چھوٹی سی پتی لیے تو ہر روزی مجھے اس کے اندر کیٹس کا جو کھانا ہے نا وہ گرگرم کر کے رکھنا پڑتا ہے نا بنا کے رکھنا پڑتا ہے تو آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جو گفت میں نے دکھانا تھا جو کیٹس کو ملا ہے وہ تو ابھی تک دکھائے نہیں پورا دن گزر گیا تو ایکچولی ہمارے روٹین تھوڑی سی آج چینج ہو گئی صبح ہم لوگ لیٹ ہو گئے اٹھنے میں جس کی وجہ سے سارا کام آگے پیچھے ہو گیا تو مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں ملا کیٹس بتانے کا دکھانے کا تو وہ انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کو کل ضرور انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ پورا اسی ویلوگ میں آپ کو آگے جا کے دیکھنے کو ملے گا اچھا جی ابھی جو ہے میں نے روٹی بھی پکانی سٹارٹ کرتی ہے جب میں کچن میں آتی ہوں تو سارے کام ایک ساتھ ہی کر لیتی ہوں کیونکہ یہ مغرق کے بعد کا ٹائم ہو رہا ہے تو اشاءاللہ سے پہلے پہلے نا میں نے جو آگ بالا جو کام ہے وہ سارا سارا کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ پھر اشاءاللہ پڑھنے کے بعد جب آگ جلا ہو تو وہ گیس بہت ہلکی ہلکی آ رہی ہوتی ہے اور دس بجے کے قریب ویسے ہی گیس بند ہو جاتی تو اس سے پہلے ہی گیس بہت ہلکی ہو جاتی ہے تو خاص طور پر جو روٹی ہیں وہ تو بعد میں بلکل بھی نہیں بن سکتی تو میں نے یہاں پر بس دو روٹیاں پکائیں آج کیونکہ سب نے چاول وغیرہ کھائے گئے تو کسی کو زیادہ کچھ بھوک نہیں ہے اور میرا اور امی ابو کا ہمارا کچھ باہر بھی جانے کا پلان ہے کچھ کھا کے آنے اور کیا کہاں جا رہے ہیں ہم باہر تو وہ بھی ابھی آپ کو آگے بلوگ میں جا کے پتہ چل جائے گا تو ابھی جی ہم آگئے ہیں آئس کریم کھانے کے لیے الپائن اور ہم تینوں نے تقریباً ایک ہی جیسا فلیور لیا ہے سٹوبری ہے مینگو ہے اور امی نے سنگل اس کو اپ لیا تھا انہوں نے بھی کون کھانے کا ہمارا بہت زیادہ دلچارہ تو ہم تینوں نے کون ہی لیے اور بھائی جو ہے وہ آیا نہیں ہے تو اس کے لیے گھر پہ لے کے جائیں گے پارسل کر کے تو بس جی اب ہم یہاں پر انجوائے کرتے ہیں آئس کریم کو اسی وجہ سے میں نے اور امی نے کھانا نہیں کھایا یہ ہے جی وہ گفت جو پنجاب سے ملائے میری کیٹس کے لیے میری خالہ جو ہے وہ وہاں پر یہ قریشیہ کا کام کرتی ہیں تو وہ کیٹس کے لیے کافی ساری چیزیں نا کالرز وغیرہ اور سویٹر وغیرہ بناتی ہیں چلو یہ لو پہنو اس کو اس کو خود سے پہننا گلے میں پہنو پہنو بلو بسم اللہ نہیں 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 کیا کر دیا بلو نے یہ کھیلنے کی چیز تھوڑی ہے بلو دیوانہ ہو گیا بلو پاگل ہو گیا نہیں کرو اس کو پہننا ہے لو جی ابھی اس کو جو ہے نا میں پہنا کے پھر دکھاتی ہوں ورنہ یہ جو ہے نا سنبھالنا نہیں جا رہا بلو بلو اوپر دیکھو بلو اوپر دیکھو یہ دیکھے جی ماشی اللہ کی طلا کیوں گھٹا لگ رہے اور پتہ بلو کے تو آرام سے پورا گردن میں فٹ آگیا ہے یہ اوپر ایسے بٹن بھی بہنے لگا دیا ہے ماشی اللہ بلو بلو تو جانا وہ لیڈیز بن گیا ہے بلو تم لڑکی بن گیا ہے خیرہ بھئی ہے وہ بھی آگئی ہے کہ کیا چل رہا ہے در سونیا کا بی بھی میں پہنا کر دیکھوں گی مگر پہلے بلو آگیا اوپر تو میں نے بلو کو پہنا دیا چلو تم ہٹو اس کا سین خراب نہیں ہونے دو کتنا پیار نہیں اس کو کیا کر رہے ہو تم چاٹ رہے ہو اس کو پتہ الجھن ہو رہی ہے مجھ کو کی مار رہے ہو بلو گصہ چڑ گیا اس کو ابھی کیونکہ پہلی دفعہ اس نے کچھ بھی پہنا ہے نا گلے کے اندر یہاں پھر تو اس وجہ سے اسے الجھن ہو رہی ہے بلو یہ میں نے اتار دیا ہے اب تو اب میں سونیا کے پہنا کر دیکھتی سونی سونی ادھر آ آؤ پہنا نہیں پہلی میں نے بلو سے بچھا کے گود میں رکھا ہوا تھا بلو کو پتہ نہیں کیا ہو گیا بلو جی سونیا کے پہنا آنے دینا ہے کہ نہیں ما شا اللہ سونیا کے اوپر کی اٹھ لگے گا ایدھر کتنا پیارا لگ رہا ہے ابھی میں اس کو پہنا آ کے پھر آپ کو لک دکھاتی ہوں یہ جی سونیا کے بھی ابھی میں نے پہنا آ دیا ہے مگر سونیا کے جو گردن ہے وہ ذرا پتلی ہے بلو کی موٹی گردن ہے تو اسی لئے سونیا کے ذرا سا لٹک رہا ہے مگر پھر بھی آ گئے سونیا کتنی کیوٹ لگ رہی ہے ما شا اللہ سے صحیح سے بیٹھو نا سب کو دکھا اچھے سے تم کیا اس کو لگ نہیں نہیں نیچے نہیں اتر کے جانا ادھر ہی بیٹھو بیٹھو وہ دیکھو جی اس کو اتار رہی ہے یہ نہیں اتار ہو سونیا نہیں اتار کیوٹ لگ رہا ہے سونیا کتنا پیارا لگ رہا ہے مگر لٹک رہا ہے اے سونی ہو 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 بلو میری چھوٹیا چھوڑ دو گندہ بچہ بلو کو پتہ نہیں کیا آ گیا میرے بال ہی پکڑنے شروع کر دی ہاں آئے اللہ جی چھوڑ دے کچ گئے میرے بال لو وہ بھاگ گئی ہے جس کی میں ویڈیو بنا رہی وہ بھاگ گئی اس کو دیکھ کے ذرا شرارتی بچہ نہ ہو تو اس کے اندر نا پتہ نہیں کون سے شرارتیں آ گئی تمہارے اندر جن چڑ گیا ہے بلو میں جن چڑ گیا ہے میری چھوٹیا لٹک رہی ہے اس کو ہی لگا ہوئے پکڑا میں تم کیا کر رہی ہو یہ نیٹی کر رہی ہے پتہ نہیں اچھا نہیں اتار ہو نہیں میں خود ہی اتار دیتیم تھوڑی دیر تھوڑی دیر تو ایسے اوپر کو دیکھو نا پیاری کتنی لگ رہی جو یہ دیکھیں جی میں نے اس کو ذرا ڈانٹ کے لیٹی رہنا تھوڑی دیر لیٹ جا یہ نا کتنا زیادہ کھولا ہے تو یہ میں اس کے اتار رہی بسم اللہ تم گر کے گر گئی گندی بچہ یہ دو دو آج نے مجھے تن کرنے کے موڈ میں بلکل بھی ویڈیو بنانے کے موڈ میں نہیں ہے آپ لوگ مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میری کیٹ کے لیے جو گفت مجھے ملا ہے تو یہ کیسا لگا آپ لوگ کو مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے موتی یہ بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں اور بلو جو ہے نا اس کے اوپر تو یہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا اور بلکل فٹ آ رہا ہے نا اس کے تو انشاءاللہ آپ لوگ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہو گیا یہ ہوپ آپ لوگ کو آج کبھی لوگ بہت اچھا لگا ہوگا تو جو لوگ چینل پر نیو آتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر کیا کریں تو پنجاب سے نا کافی ٹائم پہلے سے میں لے آئی تھی یہ لیکن بس ویڈیو بنانے کا مجھے ٹائم نہیں مل پا رہا تھا کہ میں کب اس کی ویڈیو بنا ہوں اور میں بیٹ میں نا میرے ذہن سے بھی نکل گیا کہ یہ میں لے کر آئیوں وہاں سے تو اب جو ہے مجھے جیسی میرے ذہن میں آیا جیسی مجھے پتا چلا کہ چلو پھر اب میں اس کی ویڈیو بنا کے تو آپ لوگ کے ساتھ بھی اس خوشی کو شیئر کرتی ہوں اور فرس ٹائم ہی میں نے یہ نکال کر تو اپنی کیٹس کو دیا ہے تو بس یہ تو پاغل ہی ہو گئے ہیں دونوں کے دونوں پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا